قرآن کہلانا ضروری ہے دیوبندی کہلانا ضروری نہیں ضروری نہیں بلکہ کہلانا ہی نہیں چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے پھر؟ انڈیا کا شہر ہے نا دیوبند بریلی بھی انڈیا کا شہر ہے یہ بعد کے فرقے ہیں ان کی طرف نسبت کرنا اہل ایمان کے لئے جائز نہیں اہل قرآن سے مراد اس دور کے اندر کون ہیں؟ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں پرویزی گروپ جوید احمد غامدی گروپ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں لہذا یہ بھی گمراہ فرقہ ہے اہل حدیث کہوانا ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث کیا ہے قرآن سارا حدیث ہے محمد کریم کا فرمان حدیث ہے تو سب سے پہلے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تو سب سے پہلے اہل حدیث کون ہوئے؟ صحابہ بلکہ بعد اس سے آگے نکلے شیخ بدید انشاء راشدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو بڑا پیارا شیخ نے جواب دیا اہل الرائے اور اہل الحدیث پر کہا سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے سب سے پہلے اہل الرائے شیطان تھا دلیل اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اللہ کا حکم حدیث ہے نا حدیث ہے تو فرشتوں نے فوراں سجدہ کیا وہ اہل الحدیث قرار پئے شیطان نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے آگئی یہ مٹی سے اور میں آگ سے اس نے اپنی رائے پہ عمل کی اور گمراہ ہو گیا تو اہل الحدیث کے سوالہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن یہ بھی حدیث محمد کا فرمان یہ بھی حدیث اور ہم اہل الحدیث ہیں کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلتے ہیں اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما کر گئے کہ اگر طائفہ منصورہ کامیاب ترین لوگوں کی جماعت اگر یہ اہل حدیث نہیں ہمارے پہ چلتے ہیں